میری جادوی تلوار ہمیں ہمارے اگلے سوال تک پہنچا دے آجا ہاتیم میں دوسر سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں آقا یہ بوڑی عورت ضرور کوئی چڑیل ہے میں چڑیل نہیں ہوں میں جوان لڑکی ہوں ایک جادوکر میرے سنگ میں زبزستی کرنا چاہتا تھا میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے بوڑی عورت بنا دیا آقا میرا دودھ بخش دو مجھے نہیں لگتا میں یہاں سے باب بس اپنی ماں کے پاس جا پاؤں گا نظرل اے بوڑی عورت بتا یہ حاتم تیرے لیے کیا کر سکتا ہے یہ دیکھو یہ مرغابی کا انڈہ ہے اس کو توڑ دو میں اصلی روپ میں آ جاؤں گی حاتم یاد رکھنا جس نے اس کو توڑنی کی کوشش کریے وہ زندہ نہیں رہا جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں ان کا راستہ موت بھی نہیں روک سکتی آقا میری جادوی تلوار بتا خیلانہ کا ہے یہ بٹا میرے بیچ میں بہت بولتا ہے آقا یہ لوگ آپ کو مار کیوں رہے تھے کبھی میں بہت بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا میں روز مچھلیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا ایک رات میں سو رہا تھا روٹ میں موت کا فرستہ ہوں تجھے لینے آیا ہوں تُو نے جانے کتنے لوگوں کی جان لی ڈکیتی ڈالی چل دوزخ تیرا انتظار کر رہی ہے رکو یہ بے شک بہت برا ہے لیکن یہ روز مچھلیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اللہ کو اس کے یہ نیکی پسند آگئی اس لیے اللہ نے اس کے عمر بڑھا دی ہے تب ہی سے میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور اس نیکی کے بدلے اللہ نے میری موت کو زندگی میں بدل دیا نیکی کر دڑیاں میں ڈال آقا یہی تو ہمارا اگلا سوال ہے بتا کھلانا کھا ہے ہم نے بھی اس کو بہت بار کھانا دیا ہے مگر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے کیا ہے میں بہت بڑا سودا گر تھا میں لوگوں کو سوت اور بیراز پر پیسے دیا کرتا تھا ایک اور ہنمی سے روپے مانگنے آئی وہ اتنی حسین تھی اس کو دیکھ کے میری نیت خراب ہو گئی جب میں نے اس کو چھونے کی کوشت کی تو انہیں اپنی جان دے دی یہ میں اسی کی صدا بھوکت رہا ہوں ہم دولت کے نشے میں ہر گناہ کر جاتے ہیں یہ دنیا کچھ پل کی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس مقام کو بھول جاتے ہیں میرے اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے رحم کر اپنے نا انداز کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا آقا اب سونج میں آ گیا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا آقا یہی تو ہمارا تیسرا سوال ہے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا ہم نے بھی اس کو بہت بار نزرل ہاں آقا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا کیا تمہیں کچھ دکھ رہا ہے ہاں آقا مجھے دکھ رہا ہے کیا اپنے دونوں کی موت نزرل آقا یہ تو زمین فٹ رہی ہے آقا میں تو گیا نزرل آنے کا وقت ہو گیا ہے آج یہ تین پلیٹ لگتا ہے یہاں اللہ کا کوئی اور نیک بندہ موجود ہے یہ تیسری پلیٹ جو اسے کے لیے آئی ہے آجاؤ حاتم کھانا کھاؤ میں کیا کھاؤ یہ سونا کیا پیوں یہ خون تم میرے حصے کا کھانا کھالو بچوں کل اپنے سکول میں ایک رننگ کامپیٹیشن ہونے والا ہے اور میں کسی ایک بچے کا فوٹو بھیج رہی ہوں جو سب سے تیز دوڑتا ہے میم میں دوڑتا ہوں بہت تیز راکٹ کی طرح میم اس کا فوٹو مد بھیجنا یہ کالا راکٹ اپنے سکول کی بھیجیتی کر آجے گا میرا فوٹو بھیجو ہاں مجھے بھی کالا پاپڑ بلکل پسند نہیں ہے میم میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا بول رہا ہو ہمارے سکول کی عزت کا سوال ہے میم بیشے یہ کالا پاپڑ بہت تیز دوڑتا ہے چلو شانو 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 آج تم نے ہمارے کالیج کی عزت بچا لی میم مجھے یہ بھلے ہی مت دیجئے مگر کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک برابر سمجھئے کیونکہ میم انسان کی پہچان اس کے رنگ یا روپ سے نہیں قابلیت سے ہوتی ہے بچو کل اپنے سکول میں ایک رننگ بیٹا گھر چلو نا نا میں گھر پہ نہیں جاؤں پہلے میں میرت کی مچھور گرما گرم کھستا نہیں